اسلام علیکم جی میرا نام پیر صحباب بحمود نقشبندی ہے جی الحمدللہ میں امیر تنظیم مشاہق عظام مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار کا غلام ہوں اور الحمدللہ اچودہ پندرہ سالوں سے میں نے کچھ آستان آلیہ پر ایسی چیز نہیں دیکھی جو اسلام سے ہٹ کے ہے ہمیں وہاں سے جب بھی ہم آستان آلیہ فیصل آباد گئے ہیں ہمیں وہاں پہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا ہی درس ملا ہے غریبوں کو لنگر کھلاو جگہ جگہ فری میڈی کیم کھولو جگہ جگہ پہ تمام غریب بچیوں کی جو شادی ہیں وہ سنت کے مطابق سنت کے مطابق محفل ملا سے کی جا رہی ہیں جگہ جگہ پہ سال گرہ کے موقع کو ختم کر کے محفل ملا کے درس میں اس آستان آلیہ سے ملا ہے یہ چند دنوں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ مفتی جو بنے ہیں نوز بلا نوز بلا انتہائی بکواس کر رہے ہیں جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی آگ کوئی بات سنے تو ایک دفعہ آستہ لالیہ فیصلہ با جگہ تحقیقہ لازمی کریں یہ آپ پہ رائٹ ہے سنیں اس نئی بات میں عمل نہ کریں آپ پہ پتہ ہمارا سوشل میڈیا بہت تیز ہو چکا ہوئے ہیں تو کچھ ہی مول مول بھی لوگوں نے یہ مفتی جو ہیں مکلم انگر کہانییں بنا کے سرکار جی کو بدرام کیا جا رہا ہے الحمدللہ جو سرکار کے غلام ہیں وہ پیچھے اڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں سے فیض دیکھ چکا ہے فیض دیکھ لیا ہے اس لئے وہ ان باتوں میں نہیں آنے والے تو اس لئے تمام دوستوں سے مزارش ہے کہ ایک دفعہ آستہ لالیہ جائیں اور وہاں پہ تحقیقہ ضرور کریں وہاں پہ تو در سے پیار کا مل رہا ہے حضور کی سنت کے مطابق ہر چیز بتائی جارہی ہے غریبوں کو 24 آور لنگر کلایا جارہا ہے اس لئے الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد مسعود احمد صدی کی لسانی سرکار کا سایہ ہم پہ قائم دائم رکھے اور الحمدللہ مجھے 14-15 سال ہو گئے ہیں کہ میں دیفینس میں لہور میں ہوتا ہوں اور جب بھی ہم نے یہاں پہ بھی لسانی سرکار لہور تشریف لائے ہیں ہم نے کچھ بھی ایسی ان سے بات نہیں سنی جو سلام سے حضور کی سے ہٹ کے ہو جو کو سنا ہے حضور کی محبت ہی ان سے در سمیں ملتا ہے شکریہ